رنگا رنگ اور پروکار تقریب سے پنجاب فٹبال سٹڈیم لخور میں دسویں جنوبی ایشین بیس بال کپ کے فائنل کا آغاز ہوا جس کے ابتدائی چار راؤنڈز میں سری لنکن ٹیم نے امدہ مضاحمت کا مظاہرہ کیا مگر نو راؤنڈز کے بعد پاکستان نے سری لنکا کو ایک کے مقابلے میں چار سکور سے شکست دے کر ٹروفی اپنے نام کی مگر دوسری جانب سری لنکن ٹیم کے کپتان شالیتھا کے مطابق میچ پر تینات پاکستانی امپائر دو سال سے جانب دارانہ فیصلوں کے مرتقب ہو رہے ہیں مگر بیس بال فردریشن آف پاکستان کے سیکٹری خاور شاہ کا جواب تو سنیے کہ ایک آدھ فیصلہ غلط ہو بھی گیا تو کیا ہوا پاکستان واضح برتری سے جیتا ہے جبکہ ہیڈ کوچ کا تعلق کوریا سے ہے اگر میچ پر متین پاکستانی امپائرز نے واقعی جانب دارانہ فیصلے کیے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے جگہ ہنسائی اور بدنامی کا باعث بن سکتا ہے خدا خدا کر کے چند ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئیں مگر لگتا ہے کہ اب سیکیورٹی کے بعد غیر میاری امپائرنگ بھی پاکستان میں بینالوکامی مقابلوں کے آڑے آ سکتی ہے کیمرامین عریف رحمت کے ساتھ افتاب مطابی نیوز ون لاہور